ہیلو ایفری باری ویلکم تو مستک ورلڈ 11.11 یہ آپ لوگوں کی کلیکٹیو ریڈنگ ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے چینلڈ میسیجز فرم گئر پرسن آپ کے پرسن کی طرف سے آج کی ریڈنگ میں میسیجز ہوں گے وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہم جانیں گے سو ریگارڈلیس آپ کی کیا سیچویشن ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ سب کے لیے یہ ریڈنگ اوپن ہے اور بالکل ٹائم لیس ہے جب بھی آپ کی نظر سے گزرے گی آپ کا اس وقت کا میسیج ہوگا سو شروعات میں میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ کارڈز پوسیبیلٹیز بتاتے ہیں آپ کی فائنل دیسٹینیشن سیف ڈیوائن سورس کو پتا ہے سو اس لئے آپ لوگوں نے اپنے دل اور دماغ کو اوپن رکھ کر اس ریڈنگ کو دیکھنا ہے سو آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ طرح سے ریڈنگ کریں گے جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ کا پہلے جس طرح سے آپ کیا کرتی تھی اس طرح سے کریں حالانکہ جو میں پہلے کرتی تھی تب لوگ کہتے تھے کہ ایسے نہ کیا کریں سو یو نو کہ ہم ایک وقت میں ہر کسی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے ہیں بٹ لیٹس سی آج ہم اسی طرح سے ریڈنگ کریں گے اور سب سے پہلے ہم اوورال میسیجز دیکھیں گے اور سکس کارڈز ہم لیں گے کہ اوورال میسیجز کیا ہو سکتے ہیں آپ کے پرسن کی طرف سے آپ کے لیے کیا اینرڈی ہے لیٹس فائند اوٹ سو سب سے پہلے ہمارے پاس آیا ہے کریٹیوٹی ہو سکتے ہیں آپ میں سے کوئی کسی کریٹیوٹی فیلد میں ہے then we have hope next is risk defeat پھر ہے ہمارے پاس destiny and then stalking so maybe یہ انسان اس وقت آپ کو آپ کے social میڈیا پر stalk کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان کو ان کے social میڈیا پر stalk کر رہے ہیں آپ میں سے کوئی کسی کریٹیوٹی فیلد میں ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی destiny میں لکھا تھا یہ انسان آپ کی destiny ہے so آپ ابھی بھی hope کر رہے ہیں یا آپ کے پرسن کے دل میں بھی hope ہے اس ساری situation کو لے کے connection کو لے کے but they still feel کہ کچھ نہ کچھ risk factor اس connection میں ہے کچھ نہ کچھ یعنی داؤ پر ضرور لگے گا اس connection میں ایسی feeling یا تو آپ کو آتی ہے یا آپ کے partner کو so let's see یہ انسان آپ کو کیا messages دینا چاہتے ہیں کیا messages ہیں ان کی طرف سے آپ کے لیے spirit ہمیں divine message دیجئے گا handwritten messages بھی ہوں گے ہمارے پاس ہے the tower king of pentacles three of swords okay کچھ لوگوں کے لیے یہ message مجھے آ رہا تھا کہ جیسے بچوں کو داؤ پر لگا دیا اپنی family کو داؤ پر لگا دیا maybe آپ اپنے husband یا wife کے لیے دیکھ رہے ہیں ace of wands کیا کہنا چاہتے ہیں وہ knight of pentacles کیا کہنا چاہتے ہیں queen of swords six of swords page of wands and then four of wands and the emperor اور bottom پر ہمارے پاس ہے four of pentacles so یہاں پر taurus virgo capricorn بہت strong ہے aries leo sagittarius بہت strong ہے اس کے علاوہ یہاں پر libra aquarius scorpio بہت strong ہے یہ یہاں پر star signs ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے energy پہ focus کرنا ہے اگر energy آپ سے match کرتی ہے تو بالکل آپ کی reading ہے star signs کو لے کر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے so آپ کے person آپ کو کیا message دینا چاہتے ہیں i do feel کہ یہ انسان اس connection کے پر work کرنا چاہتے ہیں یعنی جو کچھ بھی ہوا آپ لوگوں کی situation میں آپ کے person نے risk پر لگا دیا اس connection کو اگر بچے تھے ان کو بھی تو یہ انسان واپس آ کر ذمہ داری لینا چاہتے ہیں basically ایک یہ main message ہے آپ میں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے باقیوں کے لیے i feel کہ جو آپ کی boundaries تھیں ان کی respect یہ انسان نہیں کر رہے تھے جو آپ کی خواہشات تھیں اور expectations تھیں یہ انسان ان پر کبھی پورا نہیں اترے یا جو وعدے انہوں نے آپ سے ہمیشہ کیے انہوں نے کبھی پورے نہیں کیے اور یہ انسان ان وعدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں انہیں بڑی شرمندگی ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے آپ سے بولا تھا یا جو بھی وعدے کیے تھے انہوں نے کچھ بھی پورا نہیں کیا تو ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ واپس آ کر ساری responsibility لینا چاہتے ہیں basically ان کو یہ realization ہو رہی ہے کہ آپ کا غصہ آپ کی ناراضگی آپ کا دکھ بلکل جائز ہے اور انہوں نے آپ کو بہت hurt کیا ہے so آپ کے پرسن کی طرف سے آپ کے لیے یہ message ہے کہ i am coming back میں واپس آ رہا ہوں میں سب کچھ fix کر دوں گا میں نے تمہیں اپنے دل سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں نکالا ہے اور جیسے وہ آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں بٹ مجھے تمہیں ایک ہونہ نہیں ہے تم سے دور جانے کی میں نے کوشش کی میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا مجھے معاف کر دو مجھ سے نہیں رہا گیا تم سے دور میں نے کوشش کی تھی تمہیں بھولانے کی بھی بٹ مجھ سے نہیں ہو سکا یہ انسان آپ سے یہ بولنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو یہ بھی بولنا چاہتے ہیں کہ آپ سے دور رہنا ان کے لئے بہت مشکل ہے بہت challenging ہے سو آپ میں سے کچھ لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی separation چل رہی ہو سب کی separation نہیں چل رہی ہوگی کچھ لوگوں کا I feel کہ less contact چل رہا ہے بٹ آپ لوگ ذرا cold ہیں جیسے connect کرتے ہیں normally ویسے نہیں کر رہے ہیں تو بڑا cold ہو کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ چل رہے ہیں سو آپ کے person basically آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں جو pain انہوں نے cause کی ہے انہیں بالکل اس بات کی realization ہے کہ انہوں نے آپ کو بڑا دکھ دیا ہے آپ کے دل کو بہت زیادہ انہوں نے دکھایا ہے اور وہ واپس آ کر ذمہ داری لینا چاہتے ہیں آپ کی life میں وہ واپس آ کر آپ کو منانا چاہتے ہیں آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں ذمہ داری لینا چاہتے ہیں مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی plan بنایا تھا کچھ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ valentine's day پر آپ لوگ انہیں کوئی plan بنایا ہوا تھا اور آپ کے person نے اس پر implement نہیں کیا اس دن آپ لوگ ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے اور وہ plan آپ لوگوں کا نہیں ہو سکا تو I feel کہ اب وہ اس plan پر implement کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس انتظار میں تھے کہ وہ آپ کو flowers دیں گے یا وہ آپ سے ملیں گے یا کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو I feel کہ یہ بھی بڑا heart breaking تھا کہ آپ کا ایک plan بنا ہوا ہے اور آپ کے person نے اس کے اوپر implement نہیں کیا اور آپ کو بہت دکھ ہوا اس بات کا سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی plan بنائیں گے واپس آ کر ہو سکتا ہے وہ آپ سے ہی کہیں گے I will make it up to you چلو ہم کوئی نیا plan بناتے ہیں اور تم مجھے اس طرح معاف کر دینا اور ہم پھر سے ہم کہیں celebrate کر لیں گے جا کر جو ہم نے نہیں کیا تھا پہلے تو کچھ لوگوں کے لئے مجھے یہ نظر آ رہے کہ آپ کے person یہ message آپ کو دینا چاہتے ہیں اب ہم channeled messages کے اوپر آئیں گے کہ کیا channeled messages ہیں آپ کے person کی طرف سے آپ کے لئے so friends آپ لوگ نے اگر مجھے میرے second channel پر subscribe نہیں کیا تو آپ نے ضرور کرنا ہے description میں آپ کو link مل جائے گا میرے second channel کا mystic1111 میرے second channel کا نام ہے especially اگر آپ کو پکے card readings پسند ہیں وہاں پر صرف پکے card readings آتی ہیں اور elements کے حساب سے آپ اپنا element choose کرتے ہیں basically zodiac signs کے حساب سے وہ channel میں نے بنایا ہے اور وہاں پر separate zodiac signs کی readings بھی آیا کریں گی 10k family میرا target ہے وہاں پر ہماری complete ہو جائے گی تو پھر وہاں پر میں separate star signs کے حساب سے بھی readings کیا کروں گی okay کافی سارے ہم نے لے لی ہیں let's see آپ کے پرسن کی طرف سے messages بہت سارے messages ہیں so first we have I have daddy issues سو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن کے فادر گزر گئے یا اگر وہ present ہے تو ان کو چھوڑ کر چلے گئے کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے I can't forget you یہی بات میں آپ سے بھی کری تھی کہ انہوں نے آپ کو بھولانے کی کوشش کی باٹ وہ نہیں بھولا پا رہے I admire you adore you appreciate you I don't want to keep hurting you وہ آپ کو hurt نہیں کرتے رہنا چاہتے I'm waiting for a miracle so ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی miracle ہی ہوگا جو آپ لوگوں کی situation ٹھیک کرے گا I need more time maybe وہ اپنے finances کو لے کر خوش نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش میرے ساتھ کوئی miracle ہو جائے پھر وہ آپ کے ساتھ settle down ہو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے you are perfect with your imperfections so you are just perfect آپ ان کے لئے perfect ہیں I'm working on my issues وہ اپنے issues پر work کر رہے ہیں اپنے کام پر will you marry me oh wow یہ بات میں ابھی کر رہی تھی so وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں I find you in music so music get through آپ لوگ connected ہیں ہو سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بہت اچھا singer ہے promise me you won't give up on us so وہ آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ اس connection کو بھولیے گا نہیں اس پر give up نہیں کیجئے گا I don't know what's wrong with me so sometimes ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیا ہو رہا ہے anger issues بھی ہو سکتے ہیں آپ کے person کے یہ energy میں پک کری ہوں ویسے اس card کا different meaning بھی ہے I want to tell you how I feel so they really want to communicate اپنی feelings آپ سے share کرنا چاہتے ہیں I'm sorry I didn't reply on whatsapp so ہو سکتا ہے کہ انہوں نے whatsapp پر آپ کو reply نہیں دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ ان سے بالکل بات نہیں کریں گے you will always be in my heart so آپ ہمیشہ ان کے دل میں رہیں گے I've been learning a lot about spirituality so ہو سکتا ہے کہ وہ spiritual awakening سے گزر رہے ہیں grow کر رہے ہیں I regret my actions I wish I could turn back the time so وہ اپنے actions کو بہت زیادہ regret کر رہے ہیں پشتاوا ہو رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ wish کر رہے ہیں کہ وہ time کو پیچھے لے جائیں اور چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہیں you are special آپ special ہیں ان کے لیے پہلے بھی special تھے اب بھی special ہیں I was not taking things seriously so ہو سکتا ہے کہ آپ کی لڑائی مزاک مزاک میں ہوئی یا کسی چھوٹی سی بات سے بات شروع ہوئی اور پھر serious ہو گیا سب کچھ ایک دم سے لڑائی seriousness میں بدل گئی کچھ لوگوں کے لیے simply اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے رہے تھے I've loved you for a long time شروع سے آپ سے فیار کرتے ہیں وہ what time سے impossible so آپ سے دور جانا impossible right of the bat اس کارڈ کو دکھتی مجھے میں نے یہ energy پک کی ہے آپ سے دور رہنا impossible ہے ان کے لیے اور sometimes ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ دونوں کا union بھی impossible ہے I miss your smile آپ کی smile بہت زیادہ miss کرتے ہیں I can't resist anymore وہ resist نہیں کر پا رہے ہیں آپ سے دور نہیں رہ پا رہے ہیں I've checked your profile آپ کی profile چیک کرتے رہتے ہیں وہ اگر آپ social media پر active ہیں do you feel the same as I do وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ویسا فیل کرتے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ کی feelings ان کے لیے change ہو گئی ہیں can you feel me with you کہ آپ کو feel ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں steal you from the world we both have work to do on ourselves ہم دونوں کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے grow کرنے کی ہم دونوں کو ضرورت ہے twin flame soulmate یا آپ کے soulmate یا twin flame ہو سکتے ہیں اگر آپ resonate کرتے ہیں اس label سے I'm so restless can't do anything without you so یہ انسان بہت زیادہ restless ہوئے میں ہے کسی بھی کام میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے آپ کے بینا I need a hug they really want to hug you I'm so unhappy بہت unhappy ہیں وہ sad ہیں you deserve everything the world has to offer so آپ بہت زیادہ deserve کرتے ہیں life میں you deserve everything the world you deserve the world وہ یہ آپ سے بولنا چاہتے ہیں let's see اور وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے person کی طرف سے آپ کے لئے messages چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں آپ کو کسی اور کے ساتھ you are my lost paradise I'm tired time out so they really feel sometimes کہ شاید اب time نہیں ہے وقت ختم ہو گیا ہے time is over I want to change وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان پر trust کریں and I feel کہ یہی وہ چیز ہے جو آپ نہیں کر پا رہے ہو مطلب آپ نہیں ان پر trust کر پا رہے ہیں Do you feel the same as I do یہی message پہلے بھی آیا تھا I'm afraid of rejection وہ بہت ڈڑتے ہیں rejection سے I can't stop rereading the messages you've sent me آپ کے messages کو بار بار پڑھ رہے ہیں جو آپ نے ان کو بھیجے تھے Please don't give up on me I need you to help me grow so یہ message پہلے بھی آیا تھا کہ promise me کہ give up نہیں کریں I can't make you happy sometimes they feel کہ وہ کبھی آپ کو خوشی نہیں دے سکتے I promise you union so they promise کہ وہ آپ کے ساتھ reunite ہوں گے یا آپ سے شادی کریں گے I want to tell you something وہ آپ کو بتانا چاہتے ہے کے پرسن یہ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنے آپ سے کیسے پیار کرنا ہے تو I can I love you the way you want me to right آپ جیسے deserve کرتے ہو آپ کو کیسے پیار کروں جب میں اپنے آپ کو بھی پیار کرنا مجھے نہیں نہیں آتا ہے اس طرح کی بات کہنا چاہتے ہیں I pretend I don't care وہ pretend کرتے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے بٹ وہ پرواہ بہت کرتے ہیں آپ کی I pushed you away because I was scared so انہوں نے آپ کو unworthy feel کروایا یا cold shoulder دیا because وہ scared تھے وہ ڈر رہے تھے I'm enough love پیار کافی نہیں ہوتا ہے believe me this is not over yet so کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے آپ لوگ کے درمیان I want to make things right between us so وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں کے درمیان main message تو آپ کے person کا یہ آگیا ہے آپ کے لئے so اب ہم آپ کے yes and no question کے اوپر آئیں گے اور ساتھ آپ کے لئے letters اور numbers ہوں گے آپ کا name initial آپ کے partner کا کسی کا پورا نام بھی آسکتا ہے life path number house number car number شروع کرتے ہیں yes and no سے we have eight eight seven six 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 i m m i eight zero one 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 nine 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 j u one one z t v i three f t b آپ کا answer yes آیا ہے n s e three 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 r and d so آپ کا answer آیا ہے yes اور یہ ہیں آپ کے letters اور numbers دیکھ لیجئے کیسے آپ سے match کرتے ہیں اور یہ آپ کی reading تھی کچھ بھی آپ کے لئے helpful رہا پسند آیا مجھ آپ ضرور بتائی گا comment section میں اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like کیجئے share کیجئے subscribe کیے بھی نہ مت جائی گا میری آپ سب لوگوں کے لئے دھیر سارے دعا ہے آپ اپنی لائف میں جو بھی manifest کرنا چاہتے ہیں new love true love آپ کی life میں ضرور manifest ہو اور ضرور ہوگا کیونکہ you are worthy سارے